بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے جو ہے وہ لیکچر میں پڑھا ہے کروسنگ کس کو کہتے ہیں ٹائپ آف چیک میں تو اس میں سے ایک جو ہے وہ کروسنگ میننگ آف کروسنگ وینڈ ٹو پیرلل لائن رو لیفٹ ٹاپ آن ڈی پیپر آف چیک اس نون ایس کروسنگ جب پیس آف پیپر آف چیک چیک کے کاغذ کے ٹکڑے پر لیفٹ سائٹ پر ٹاپ پر دو متوازی لائنیں برابر آمنے سامنے کھیج دی جائیں تو اس عمل کو اس پروسنگ کہتے ہیں جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ ایک چیک کا سپیسیمن جو ہے وہ بلینک ہے باقی ہم چیزیں سمجھ چکے ہیں اس میں دو یہ پیرل لائن ہیں لیفٹ ٹاپ کورنر پر جو ہے وہ ڈراؤ کی گئی ہیں اس لائن کو ڈراؤ کرنے کے پروسنگ کو کروسنگ کہتے ہیں ٹائپ آف کروسنگ دو قسم کی کروسنگ ہوتی ہے جرنل کروسنگ عامی آم قسم کی خطے کشیر کی کہتے ہیں اردو میں کروسنگ اور دوسرا جو ہے وہ سپیشل کروسنگ خاص قسم کی جو ہے وہ کروسنگ یعنی خصوصی خطے کشیدگی اس میں سب سے پہلے ابھی قسم چکے چینج کر دیا ونہاں اسی کو بتا رہے ہیں what do you mean by جرنل کروسنگ list the types of جرنل کروسنگ جرنل کروسنگ کی اور جرنل کروسنگ کی قسمیں کیا کیا ہیں تو جرنل کروسنگ کی definition when two parallel lines are drawn across of the check it is called جرنل کروسنگ جب دو متاوازی لائنیں جیسے یہاں کچھی گئی ہیں یہ جو ہے وہ ایک چیک کے لیفت کورنر پہ اکراوس کر دی جائیں تو یہ جرنل کروسنگ ہے جرنل کروسنگ تین ٹائپ کی ہوتی ہے جس میں سے دو ٹائپ کی ابھی ہم آج کرا رہے ہیں اور یعنی لیکچر نمبر سکسین میں اگلا جو ہے انشاءاللہ چیکٹر نمبر سیونٹین میں آج جائے گا لیکچر نمبر سیونٹین میں تو جو ہے وہ ٹائپس آف جرنل کروسنگ پلین کروسنگ بلکل پلین جیسے وہ سامنے جو ہم نے دیکھی کروسنگ پلین ہے اس کے درمیان میں جو دو لائنیں ڈراؤ کی گئی ہیں ان کے درمیان میں کچھ الفاظ نہیں لکھے گئے تو یہ پلین کروسنگ ہے when only two parallel lines ڈراؤ on left top corner do not write any words in between جب دو متوازی لائنیں جو ہے وہ چیک پر کھیج دی جائیں اور ان کے درمیان میں کسے قسم کے کوئی الفاظ نہ لکھے جائیں تو یہ پلین کروسنگ ہے اب پلین کروسنگ میں ہوتا کیا ہے such checks can be transfer to other parties ایسے چیک جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے نام تبدیل جو ہے وہ بینک ایکاؤنٹ میں آکر جمع ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہ جس کا نام لکھا گیا صرف اسی کے بلکہ کسی کے بھی ایکاؤنٹ میں جمع ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے transferability negotiability جو ہے وہ لکھنی پڑے گی transfer to this transfer to a transfer to b وہ check کے back پر لکھنا پڑے گا تو کسی کے بھی ایکاؤنٹ میں یہ deposit ہو سکتا ہے second جو ہے وہ account pays crossing account pays crossing یہ یہاں پہ جو ہے وہ check کے لائنگ کھیج کر درمیان میں what لکھا گیا account pays when the crossing of check with the word of account pays it is called account pays crossing جب cross کیے گئے check کے درمیان account pays لکھ دیا جائے تو ایسے check کو account pays crossing کہتے ہیں ایسی crossing کو account pays crossing کہلاتی ہے اب اس check میں ہوتا جائے search check to be credit to the person whose name written تو ایسا check صرف اور صرف اسی شخص کی اسی فرد کے account میں آ کر deposit ہوگا جمع ہوگا جس کا نام چیک پہ لکھا گیا کسی بھی فرد کے نام پر نہیں آئے گا صرف اور صرف مخصوص شخص جس کا نام لکھا گیا اسی کے نام اسی کے bank account میں پیسے آ کر جمع ہوں گے تو یہ account پیس crossing کھلاتی ہے یہ special crossing کے دو قسمیں آگئی باقی جو تیسے قسم ہیں وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہوگا السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُ